اسلام علیکم پبلک کیسے آپ لوگ میرے سب خیرید سنگے سب ٹھاک ہوں گے سب بلکل ایک دم فریش موڈ میں ہوں گے بھائی گرمی کی کیا صورتحال ہے شکر ہے حلم دلالہ ملتان میں تو گرمی پچھلے دو دن دن میں کم ہوئی ہے باقی شہروں کا بتائیے گا یار گرمی کا کیا صورتحال ہے تو آتے ہیں ویڈیو کی طرف آج کی ویڈیو جو ہے نا وہ بہت زیادہ امیزنگ ہونے والی ہے اور ہر فائٹ جو ہے وہ کمال اور ٹوئنٹی سکس کلز میرے اس میں ہوئے تھے اور انڈ بندے نے جو تھا کافی ٹف ٹائم دیا تھا مجھے لگا نہیں تھا کہ وہ مجھے جیتنے دے گا اس میچ کو یہ میچ جو ہے نا کافی دنوں کے بعد یوں سمجھیں کہ کافی زور لگا بہت مزہ آیا اور بہت اچھے کلز تو میرے آج کل نکل ہی رہے ہیں تکرین مجھے مگر یہ ہوتا ہے کہ ذرا تھوڑا سا نا اپنینٹس سوڑے سے ٹف آتے ہیں تو تھوڑا مزہ آتے ہیں تو یہاں پر آتے ہی ایک آدمی جو تھا وہ بچارہ خالی ہاتھ تھا بھی اس کو لپیٹا یہ آدمی گن لے کے آیا تھا اور لیکن اس کو بھی اچھا رسپونس دے کے جو ہے وہ ٹائم لنک لپیٹ لیا مجھے سپورٹ کی ضرورت ہے تو وہاں سے ایک بھائی نے مجھے سبسکرائب کیا وہ ایک بھائی شاید امار بھائی ہیں یا ایک اور بھائی تھے مجھے ان کا نام ابھی یاد نہیں آرہا ان میں سے کوئی ایک بھائی ہے جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا اس کے لیے دل سے تینکیو یہ ویڈیو آج کی میں جو ہے نا ان بھائی کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں جنہوں نے احمد بھائی کی گروپ سے مجھے جوائن کیا تو آج کی ویڈیو جو ہے آپ کو ڈیڈیکیٹڈ ہے تو یہ بندہ بھی یہاں پہ آیا تھا ایزلی یہاں پہ تین کل میرے ہو چکے تھے اور ٹونٹی سکس کل اوورال اس میچ میں تھے بہت مزا آیا کھیلنے میں اور مجھے بہت دنوں کے بعد ایڈٹ کرنے کے لیے بھی ایکسائیٹمنٹ ہو رہی ہے اور آج میری کمنٹری میں بھی آپ کو ایکسائیٹمنٹ دکھ رہی ہوگی یہ بندہ یہاں بلکل تاک لگا کے کھڑا تھا یہ بندہ پہلے فٹ سٹیپ دے رہا تھا مگر اور پھر یہ رک گیا تو میں نے کہا یار مجھا کے دیکھتا ہوں کہ کیا سوٹے حال ہے کیا نہیں ٹو ایکس میرے اتنا اچھا چلتا نہیں ہے بھر بھی کلوز رینج میں ٹو ایکس کے ساتھ گزارا ہو جاتے ہیں ہاں میں ٹو ایکس کبھی جب ایملیٹر کو پر کھیلتا تھا تو ٹو ایکس میں میں ماسٹر تھا میں اور ٹری ایکس فور ایکس نہیں یوز کرتا تھا یہ بندہ بھی یہاں پہ آرام سے کھڑا ہوا تھا اور میں جو تھا نا یہ کافی اچھے فٹ سٹیپ لے کے جو تھا وہ ایزیلی یہ میں نے ہینڈ سوئی میری اتنے اچھی نہیں ہے رونین والی خراب ہو گئی مگر پھر بھی کافی اچھے فٹ سٹیپ بتا دیتی ہے کہ بندہ کہاں پر ہے کہاں نہیں تو پانچ کلت ایزیلی ہو چکے تھے یہاں پر ابھی میں زیادہ در سٹیل آر کے اوپر ہی رکھتا ہوں یہ بندہ موبائل پہنہ مجھے نہیں دکھا تھا ٹھیک ہے نا اب میں جب پی سی کو اوپر ایڈٹ کر رہا ہوں تو مجھے یہ بندہ دکھا کہ یہ بندہ کہاں ہے میں بڑا اس وقت حیران پریشان ہوا کہ یار اس بندہ ہی نے آخر مجھے کہاں سے مارا ہے تو خیر میں نے دیکھا ایزیلی ہیل کیا ایزی سین تھا چل سین تھا میں نے کہاں یہاں سے مجھے پہلے بھی نہیں دکھا ابھی میں سپاٹ کرنے کوشش کر رہا ہوں مجھے نیچے جا کے دیکھتے نیچے دیکھتا ہوں تو یہ بندہ سامنے کھڑا ہوتا ہے پہلے تو میں نے اس کی ٹنٹ ٹنٹ کی ہے کہ بھائی تو تو ٹھنڈا ہو اچھا یہاں پہ کٹ نہ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا جو دوسرا ٹی میٹ تھا وہ بڑا اپنی طرح سے سیانہ بن رہا تھا اور ایک پرانی ٹیکنیک یوز کر رہا تھا وہ نیڈ کوک کرنے والی ٹھیک ہے وہ نیڈ کوک کرتا تھا اور پھر کینسل کرتا تھا میں پوش کروں گا نیڈ کوک کرتا تھا پھر کینسل کرتا تھا پہلے تو اس کو ذرا میں فینش کروں کیونکہ اس نے مجھے ڈیمیج دیا اس کی جڑت کیسے ہوئی کہا جتنا بندہ یہ سیانہ بن رہا تھا اتنا بندہ یہ پرو تھا نہیں یہ سپیش شرٹ والا ٹیک ہے نا دیکھیں اس نے اپنے طرح سے ٹیکنیک لڑائی ہے ٹیکنیک اس نے لڑائی ہے پہلے نیڈ کوک کرنے والی ٹیکنیک تھی پھر اس نے کہا یار یہ کارنر پر کر رہا تو میں اوپر سے چڑھ کے مارتا ہوں مگر آپ کا بھائی جو تھا وہ فل بیسٹ موڈ آن کر کے بیٹھا ہوا تھا آپ کا بھائی اور آہو نہیں آہو تو یہ بندہ یہاں سے کرول کرتا کرتا نیچے جا رہا ہوتا ہے میں اس کے پچھوڑے میں دو گولیاں اور داگ پہنے کا تو پیٹا تو جا کدھر رہا ہے اتنے میں مجھے پھر سے فٹسٹپ سنائی دیتے ہیں کہ یار کوئی بندہ پاس میں آگیا ہے میں تھوڑا سا آگے جاتا ہوں تو وہ اپنا سر دکھا رہا ہوتا ہے اس کے لئے میں سر میں ایک ایم کی ہیڈ شوٹ ٹرن 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 کی اور اس بندے کو بھی فنش کر دیا وہ بندہ جو ہے وہ نیچے گر کے فنش ہو چکا ہوتا ہے اور یہاں سے پھر ایونٹ سے نکلنے کا ہم جو ہے نہیں ابھی فیصلہ نہیں کرتے یہ بندہ سامنے دکھائی دیتے ہیں اور پھر یہ نیچے گر ج جاتا ہے اور پھر تقریباً بھی یہ آدھا پونہ منٹ اوپر نہیں آتا اور میں ادھر اندر گھومتا رہتا ہوں پھر میں جب اس سائٹ پہ آتا ہوں تو میں اس کے فٹسٹپ سنائی دیتے ہیں اور اس کو چھوڑے چگلن چگلن کر کے فیوری نک صاحب جو ہے نا یہ نام نوٹ کیجئے گا یہ بندہ آگے جا کے نا مجھے ایک جگہ پر نوک کر ڈالے گا اور پھر میں اسے دوبارہ جو ہے نا بدلہ لوں گا تو ایونٹ کے اوپر جب میں تھا تو مجھے یہاں پر فائرنگ کی بہت زیادہ آواز آ رہی تھی میں نے گاڑی لی گاڑی سے مجھے بندے نے ڈیمیج کر دیا یہاں پہ مجھے لگا نہیں تھا کہ میں ون وی ٹو کر پاؤں گا کیونکہ اس کا دوسرا ٹی میٹ جو تھا وہ بھی کافی اگریسیولی کھیل رہا تھا اور ان دونوں نے یہاں پہ تین چار بندے تو نمیٹ لپیٹے تھے وہاں کو سٹیل آر کی بچھا آپ کو دکھائی دے رہا ہے مجھے وہاں سے ان کا ایم نہیں مل رہا تھا تو آپ کو پتہ میں غز غز کے جو ہے جو مجھے د دیکھنے والے ان کو پتہ ہے کہ بھائی میں غز غز کے کھیلنے والا بندہ ہوں یہ کبر میں لے کے اوپر نیچے جا کے سٹریٹیجی سٹریٹیجی اپنے دماغ میں آتی ہی نہیں بھائی سٹریٹیجی والا دماغ ہی نہیں ہے پتہ نہیں ہم تو اندر غز کے پھٹنے والے بندے ہیں ٹھیک ہے یہ آج سے نہیں یہ بہت شروع سے ہے تو یہ آپ نے دیکھا یہاں پہ مجھے گاڑی کا نشان آیا اور یہاں پہ کٹنا لگانے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہاں پہ کھڑوں اور مجھے پتہ نہیں کہاں سے گ جا رہی ہیں میں باہر نکل کے دیکھتا ہوں کہ یہ بندہ کدھر ہے کدھر نہیں ہے یہ بندہ مجھے سپورٹ نہیں ہوتا پھر میں نے کہا میں ایسے اوپن میں آگیا ہوں اور مجھے بندہ سپورٹ بھی نہیں ہو رہا تو یہ نہ ہو اس سے پہلے یہ مجھے کوئی نقصان دیتے میں جلدی سے یہاں سے گیا میں نے اپنی پوزیشن چینج کی میں اپنی پوزیشن ریج کے پیچھے جا کے کور لیا مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ یہ بندہ جو تھا وہ واپس جا کر اس نے دوبارہ سے نا وہ میکہ جو تھا وہ ایکٹیویٹ کر کے وہاں سے لانچ کیا اور وہ وہاں سے رفو چکر ہو گیا خیر وہاں سے پھر دوبارہ ہم نے گاڑی لی ہے اپنی اور اوپن کے اندر جا رہے تھے ابھی یہ بندہ جو ہے نا یہ سکول اپارٹمنٹس کے پاس تھا اس نے بھائی ایک دفعہ تو میرے جو وہ یوں کہیں کہ میری اب مجھے سرپرائز ہی دے دیا تھا خیر یہاں پہ میں کافی جو تھا نا خیر وہاں سے نکلنے کے بعد بھائی ہم پچنکی کا ہم نے چکر لگایا یہ بندہ باٹ تھا جو ایم فور نائن چلا رہا تھا خیر یہاں پہ تو ڈیمیج میں نے گاڑی کا ہی لیا اور یہاں پہ میں نے اس کو فائر کیا مجھے لگ یہ ریل بندہ رہا تھا اور مجھے ابھی بھی کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ ریل بندہ ہی تھا یا یہ اربی باٹ تھا خیر میں نے کہا یار اس کو نیڈ مارتا ہوں اور جیسے میں نے نیڈ کو کیا وہ میردہ فانا شروع کر دیتا ہے مجھے کینسل کا بٹن نہیں مل رہا میں کہا دیکھی جائے گی میں نے وہی نیڈ کو کر کے اس کو مارا اور وہ بندہ وہاں پہ جو ہے جو ہے نوٹ ہو گیا میں اس بروکن پائپ کے اندر جو ہے وہ بیٹھ کے جو ہے لگا رہا ہوتا ہوں اپنی کیا کہتے ہیں اس کو بینڈجز بینڈجز لگا رہا ہوتا ہوں اور یہاں پہ جو بندہ آئے گا نا جس نے اپنا یہ گلی سوٹ پہنا ہوگا یہ بندہ دوبارہ گلی سوٹ پہن کے نا مجھے ایک اور جگہ پہ ملتا ہے یہاں پر بھی اس بندے کے پاس آٹو ہیل تھا وہاں پر بھی اس بندے کے پاس آٹو ہیل تھا پتھ نے اتنے آٹو ہیل ڈھونڈ کے کہاں سے لا رہا تھا خیر میں یہاں پہ آرام سے بیٹھا ہوا تھا یہ بندہ یہاں پہ آیا اس بندے کا نام ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں میں اس بندے کا نام کو پتھان تھا امیر پتھان تو یہ بندہ دوبارہ بھی مجھے ملے گا اور اس وہاں پر بھی اس نے گلی سوٹ پہنا ہوا ہوگا اور ایک درخت کے پیچھے پرون ہو کے یہ مجھے جو ہے نا وہ ٹیک نہیں کوشی کرے گا خیر وہاں سے میں نے اپنا لیا جیٹ پیک شیک لیا گاڑی لی اور میں یہاں پر بریج کے پاس آ گیا تو یہ بندہ جو تھا یہ ہے اس کو میں نے تھوڑا ٹیک کیا مگر یہ بندہ جو ہے مجھے ناک کر دیتا ہے آہ فیوری ہے ہاں وہ یہ فیوری ہے اور لکیلی میں نے وہاں پہ میں نے آٹو ہیل سے اٹھا لیا تھا وہ جناب کا بٹھان صاحب کا تو کیوں کہ وہ اوپن سے بندے آ رہے ہوتے ہیں جیسے گاڑی روکی تھے آپ نے دیکھا ہوگا تو وہ فیوری صاحب یا فیوری نک صاحب ہیں وہ ان کے ساتھ بیزی ہو جاتے وہ میری طرف واپس پوش نہیں کرتے تو میں نے سوچا کہ بھائی آپ نے دے دیا ہے ہمیں چانس اب تو آپ نہیں ہمارے ہاتھ سے بچنے والے تو یہاں بھائی مجھے وہ دکھا نہیں تھا اس نے مجھے کیسے پی کر کے مارا تو یہاں سے نکلا جاتا ہے کوئی strategy نہیں ہے بھائی کوئی کچھ نہیں مگر یہ ہے کہ آرام سے breathtaking مجھے کیا فٹسٹیپ آ فٹسٹیپ آ رہے ہوتے ہیں تو میں نے کہا بھائی دیکھی جائے گی جو ہوگا اچھے کے لیے ہوگا نارک اچھے کے لیے ہوگا یہاں بھائی تر ان سانس کا міmernوں سے دیا ہے تو ہم منس سے تھوڑھ دیر کے لیے محصدار لے لیتے ہیں کہ جو ہوگا اچھے کے لیے ہوگا اور نارک کچھ کے لیے ہوگا تو بھائی یہاں میں اس کے باؤں میں مار مار کے نا ویسے یہ بھی پب جی کے لوجک اچھی ہے کہ بندے پیرچ گولی ماری اور بندہ ناوک ہو گیا ہے کہ بندے سے جان چلی گئی ہے کیا بات ہے پب جی لوجک پبلی پب جی وی لیو پب جی کے علاوہ آپ لوگ کچھ دیکھتے نہیں ہوں اچھا پتنی یار میں یہ ویڈیو آج ڈالوں گا کہ نہیں آج میں نے سٹریم بھی کرنی ہے تو سٹریم میں جو ہے نا میں اپنی پسندیدہ گیم لٹل نائٹ میرز ٹو کھیلنے والا ہوں تو اگر آپ نئے سبسکرائبر آئیں تو بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ آپ جو ہیں اس ٹریم کا ہمارا مزہ لے سکیں یہاں پر ڈراب تھا ڈراب کے پاس مجھے کچھ فائرنگ کے آواز آ رہی تھی میں نے گاڑی جو ہے وہ سیف زون میں روکی یعنی کہ ریج کے پیچھے کے سپورٹنگ سپورٹنگ کریں گے اور پھر بندے کو لیں گے تو یہ بندہ جو تھا وہ اوپن میں دوڑتا ہوا آ رہا تھا اور اس سے ڈراب کا سموک کچھ سمیں پہلے تک کچھ دیر پہلے تک تھا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں پھر دوبارہ پیچھے آکے اپنا ہیل شیل کرتا ہوں اور پھر یہاں پر آئیں گے وہ پٹان صاحب اومیر پٹان ٹھیک ہے وہ مجھے دو فائر کر کے وہ درخت کے پیچھے سوٹ پہن کے وہ لیٹے ہوئے ہیں اور دوبارہ ان کے پاس جو ہے نا وہ آٹو ہیل ہے پتہ نہیں یہ بھائی دوسری دفعہ آٹو ہیل کہاں سے پکڑ کے لائے تھا اگر پہلے والا تو اس کا میں اٹھا کے لیے آیا تھا دوسرا یہ آٹو ہیل پتہ نہیں پتہ نہیں میں نے اس کے ڈبس اٹھایا تھا یا میں سٹیل آرک سے لے کے آیا تھا اہنی ہو مجھے کچھ ابھی ایسے کوئی یاد نہیں ہے ابھی یہ میں پٹان صاحب کو کلیر کر کے لوٹ شوٹ کر کے پاری کو آتا ہوں کہ زون آ گیا ہوتا ہے میں اپنی گاڑی کی طرف جا رہا ہوتا ہوں کہ یہ جو ہے ایک باٹ مجھے کھلے میں دکھائی دیتا ہے دوسرے باٹ نے اس کو ناک فینش کر دیا تھا اور اس باٹ کو میں نے ناک فینش کر دیا اور یہاں سے ہم اپنا پسندیدہ جیٹ پیک لیتے ہیں اور اڑ جاتے ہیں زون کی طرف یہاں پہ جیسی میں جیٹ پیک لینڈ کرتا ہوں تو اس سنائپر ٹائور کے اندر دو لوگ موجود دوتے ہیں ایک تو آتے ہیں میں نے یہاں پہ لپیٹا دوسرا بھی میں نے سپاٹ کیا ہوا تھا کہ میں نے اوپر ہے اس کو میں نے کلیر کرنے کی کوشش کی اتنی دیر میں اس کا دوسرا بندہ جو ہے وہ اوپر سے چھلانگ مار دیتا ہے میں نے نیڈ کو کیا ہی تھا کہ وہ چھلانگ مار دیتا ہے اس کو بھی تھوڑا سے جگل کر کے اور یہاں پہ ایزی ون بھی ٹو کیا یہاں پہ بیٹھ کے ہیل شیل کی اور دوبارہ سے اب جو تھا نا وہ زون چھوٹا تھا اور میں تقریباً جو تھا نا کافی کیر فل ہو کے کھیل رہا تھا اور میں دیکھتی رہا تھا کہ یہ کسی بھی گھر میں لوگ ہو سکتے ہیں باقی سارا اوپر ہیں میں اوپر میں ہوں اور زون سے تھوڑا باہر بھی ہوں کہ یہاں سے مجھے ٹیگ کیا جاتا ہے اب میں نے یہاں پہ ہیل کر کے پہلے سوچا کہ یہاں میں یہاں سے بندے سے فائٹ لوں پھر میں نے سوچا یار اگر اس بندے نے مجھے لوگ کر دیا یا کسی طرح سے اور زون آنے میں بھی بہت تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے تو پھر کیسے سین ہو پائے گا تو میں اس ٹائم پہ آکے زیادہ ویسے سٹریٹیجائز کرتا نہیں چیزوں کو مگر یہاں پر آکے میں نے چیزوں کو چھتا وہ تھوڑا سا سٹریٹیجائز کیا گیا تھوڑا سا سٹریٹیجی کر لیتے ہیں اب یہ بندہ جو ہے نا وہ جسے مجھے ٹیگ کیا تھے یہ کھلے میں دوڑتا ہوا جا رہا ہوتا ہے اور مجھے یہاں پر کسی سیف ہائٹ پہ یعنی کہ کوئی جگہ پہ چلا جاؤں ابھی میں یہاں پہ آئے ہی ہوتا ہوں کہ یہ بندہ مجھے اوپر میں دکھائی دیتا ہے اس کو جو ہے وہ ناک فینش کیا جاتا ہے اچھا بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جب میں ایڈٹ کر رہا ہوتا ہوں پیسے سکرین بڑی سکرین کو پر تب مجھے دکھائی دیتی ہے موائل سکرین کے اوپر جو ہے وہ مجھے دکھائی نہیں دیتی ایک تو نظر ویک ہے دوسرا موائل کے نیٹس بھی تھوڑے سے کم ہیں بہت الحمدللہ فور ایوری تنگ اللہ تعالی نے آنکھیں عطا کی ہیں نظر کمزور ہے تو کوئی نہیں خیر ہی ہے اللہ تعالی کی دین ہے بھائی میں الحمدللہ خوش ہوں اپنے ہر معاملات میں تو یہ بندہ مجھے ویسے اگر آپ دیکھیں جب میں نے لینڈ کیا تھا جیٹ پیک سے تو یہ بندہ دکھائی دیتا ہے پیٹنو موائل سکرین میں مجھے یہ بندہ دکھائی نہیں دیا تھا خیر یہاں پر یہاں دیکھ ہو چکے ہیں میرے پچیس الیمینیشن اور اب آ جاتا ہے وہ لاسٹ والا بندہ ٹھیک ہے جس جس نے مجھے پیچھے سے ٹیک کر کے مری آرموست سیونٹی فائی پرسینٹ ہیلث لے لی تھی اب یہ بندہ جو تھا نا وہ اچھا کھیلنے والا تھا اس بندے نے مجھے پھر ٹیک دے دیا یہ کہ یہاں پر میں نے اس کو میں نے بھی اس کو دیا حالانکہ دو تین گولیوں اس کو لگیں تھی مگر وہ بندہ فنش نہیں ہوا اور اس نے مجھے ایک آدھی اور ٹھوک دی خیر یہاں پر پھر میں نے اس کو ٹیک دیا ایک گولی تو اس کو لگی ہے اور اس نے پھر مجھے ہلکا سا جو تھا وہ ڈیمیج دے دیا خیر اب وہ بھی ہیل کر رہا ہے بھائی میں بھی ہیل کر رہا ہوں تو میں نے اپنے طرف سے آکا لڑائی جتنے نیٹ تھے وہ میں نے جہاں پہ وہ سامنے ہو سکتا تھا میں نے وہاں پہ کیے وہ جگہ چینج کر رہا تھا دیکھنے نیڑوں میں نے اوپر میں آ کے کیا ہے کیا بھائی میں آلٹرا نو آدمی ہوں بھائی زیادہ سٹریٹیجیز زیادہ پیکے شیکے لینا ہمیں نہیں آتی ہم ہیں جو ٹاکے بندے ٹیک ہے نا اندر گھوسو پھٹ جاؤ دیکھی جائے گی یہی سارا چکر ہے میں وہ سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو بہت زیادہ سٹریٹیجیز کر کے کھیل رہے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو موکہ دیتے ہیں کہ آو بھائی میرے اوپر چڑھ جاؤ آکے تو یہاں پہ بھائی جن وہ بھی اوپن میں آیا میں بھی اوپن میں آیا اور یہاں پہ میں نے اس کو ہیڈ شوٹ دے کر ایلیمنیٹ کر دیا امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی انٹرٹیننگ رہی ہوگی چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنے بہت سارا خیال رکھنا اللہ حافظ